موسیقی اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن A Long Walk Home گھر کی طرف ایک لمبی چہل قدمی written by جاسن بکارو اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا اس ایسے کا پارٹ ٹو چلیے اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز ہم نے کہاں تک پڑھا تھا کہ وہ اپنے فادر سے جھوٹ بولتا ہے کہ گاڑی کو زیادہ مرمت کی ضرورت تھی لیکن پھر فادر نے گراج فون کیا ہوتا ہے اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ بیٹا گاڑی لینے ابھی تک آیا ہی نہیں ہے تو اس طرح سے وہ اپنے بیٹے کا جھوٹ پکڑ لیتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ جب تم نہیں آئے تو میں نے گراج فون کیا اور مجھے پتا لگیا کہ تم وہاں پر پہنچے ہی نہیں ہو تو اب اس سے آگے کیا ہوتا ہے ارش اوف گلٹ رن تھروں می اب وہ بیٹا کہہ رہے کہ جب اس کے فادر بتا رہے ہیں کہ تم تو گراج ہی نہیں آئے ہو تو وہ کہتا ہے کہ ارش اوف گلٹ رن تھروں می کہ سستی کا ایک وہ کہتا ہے میرے اوپر ایک بہت ہی زیادہ مجھے نا گلٹی فیل ہوئی مطلب بہت عجیب سی فیل ہوئی انسلٹ فیل ہوئی کہتا ہے کہ پھر میں نے فیبلی کنفیسٹ کہ بہت ہی کمزور انداز میں جو ہے کنفیسٹ کیا اطراف کیا کس چیز کا می ٹریپ ٹو دھا مووی کہ جو اس نے مووی دیکھی تھی وہ ٹریپ مطلب سیاحت کی تھی جو مووی جانے کی وہ اس نے بتایا اپنے فادر کو اور اصل اپنی جو ہے وجوہات بتائیں اپنی وجہ بتائیں اس چیز کی تارڈنیس کے اس کے جو دیر ہوئی یا وہ وہاں پر کیوں دیر سے آیا اب دیڈ یعنی کہ ابو نے کیا کیا لسنڈ انٹینٹلی بہت توجہ سے سنا وہ ساری وجہ جو وہ بتا رہا ہے کہ کیوں لیٹ ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان پر افسردگی تاری ہوئی مطلب وہ اس کی بات سنتے گئے اور سن کر بہت زیادہ افسردہ اور اداس سے ہوتے گئے تو فرینڈز اب اس نے جب فادر کو سچ بتا دیا ہے تو آگے سے فادر اسے کیا کہہ رہی ہے وہ اس کے ابو کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ناراض ہوں لیکن تم سے نہیں میں اپنے آپ سے ناراض ہوں کہتے ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد بھی تم محسوس کرتے ہو کہ تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنا پڑا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ باپ ہونے کی حصیت سے میں ناکام ہو گیا ہوں فیلڈ ہو گیا ہوں مطلب کہہ رہا ہے کہ میں اچھا باپ پروو ہی نہیں ہوا وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ سے ناراض ہوں میں تم سے ناراض نہیں ہوں کہ میں اتنے سالوں کے بعد بھی اچھا باپ ثابت نہیں ہو سکا اور تمہیں اس موقع پر آ کر مجھے جھوٹ بولنا پڑا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا ہوں کیونکہ میں نے ایک ایسے بیٹے کی پرورش کی ہے جو کہ سچ نہیں بول سکتا اپنے والد سے ہی اپنے باپ سے بھی سچ نہیں بول سکتا اب وہ بیٹے کو سزا دینے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پیدل چل کر گھر جا رہا ہوں اور کہتے ہیں ساتھ سوچ پچار کرنا غور و فکر کرنا کہ ساتھ ساتھ اب میں اس بات پر غور و فکر بھی کروں گا کہ میں کہاں کہاں غلط رہاں رہا ہوں ان تمام سالوں میں کہ کہاں میں نے غلطی کی ہے تمہاری پرورش کرنے میں تو فرینڈز ہم نے پڑھا تھا شروع میں ہی اس لیسن کے پارٹ ون میں کہ نیئر اباؤٹ وہ ایٹین مائلز دور ہیں اپنے گھر سے جب اس کے فادر کہتے ہیں کہ تم مجھے جو ہے اس گاؤں لے جاؤ جو کہ تھوڑا الگ اور دور ہے اور گھر سے تقریباً ایٹین مائلز دور ہے اب اٹھارہ میل تک فادر کہہ رہے ہیں کہ میں گھر جو ہے وہ going to walk home کہ پیدل چل کر گھر جا رہا ہوں اٹھارہ میل تک انہوں نے پیدل ہی چلنا ہے وہ یہ اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں کہ شاید میں نے ولطی کی ہے بیٹے کی پرورش کرنے میں اب کہہ کہہ رہے ہیں بیٹا آگے کہتا ہے میرے جو پروٹیسٹ ہے میرا احتجاج جو وہ بیٹا کر رہا تھا اس کے علاوہ کہتا ہے میری جو مافیا مانگ رہا تھا اور باقی کے جو بیانات تھے وہ مطلب ان سے کہہ رہا تھا مافی تلافی کر رہا تھا وہ سب بے فائدہ تھے بلکل بیکار تھے مینز فادر پر کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہو رہا تھا کہتا ہے میں نے اپنے ابو کو مایوس کیا ہے اور اب جو ہے نا میں اپنی زندگی کا سب سے جو ہے تکلیف تے سبق وہ سیکھنے والا تھا ڈیڈ بیگن ووکنگ الانگ دی ڈسٹی روڈز کہتا ہے ابو نے جو ہے وہاں چلنا شروع کر دیا تھا الانگ دی ڈسٹی روڈز گرد آلودہ جو روڈ تھے سڑک تھی اس پر انہوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا تھا وہ اس پر ساست پیدل چلنے لگے I quickly jumped in the car کہتا ہے میں نے جلدی سے کار میں چھلانگ لگائی and followed behind کہتا ہے اور ان کے پیچھے چلنے لگا مطلب slow slow hoping he would relent اس امید کے ساتھ کہ وہ مان جائیں گے اور گاڑی میں بیٹھ جائیں گے اور اس کے علاوہ بیٹا مزید کیا کہہ رہا ہے I pleaded all the way کہتا ہے میں تمام راستے pleaded ہوتا ہے التجا کرنا کہتا ہے میں پورے راستے جو ہے التجا کرتا رہا telling him how sorry I was انہیں یہ بتاتا رہا کہ مجھے کتنا افسوس ہے but he simply ignored me لیکن فادر نے کیا کیا کہتا ہے انہوں نے مجھے بالکل ہی نظر انداز کیا continuing on silently انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا مطلب پیدل چلنا چلتے رہے وہ وہ سلسل اور silently خاموشی کے ساتھ مطلب اسے نظر انداز کر کے خاموشی سے چل رہے ہیں thoughtfully سوچوں میں گم چل رہے ہیں and painfully اور کہتا ہے بہت ہی تکلیف دے انداز میں مطلب اپنا سفر وہ جاری رکھتے ہوئے چل رہے ہیں four eighteen miles کہتا ہے اٹھارہ میل تک i drove behind him کہتا ہے میں نے ان کے پیچھے جو ہے ان کے پیچھے پیچھے میں گاڑی چلاتا رہا averaging about five miles per hour کہتا ہے کہ کتنا بتا رہا ہے تقریبا اٹھارہ میل تک اوستن تقریبا پانچ میل فی گھنٹے کے حساب سے ان کے پیچھے پیچھے سلو سلو گاڑی چلاتا رہا تو وہ کہتا ہے یہ میرے لئے بہت ہی painful عمل تھا ڈیڈ نے ماننا نہیں تھا اور نہ ہی وہ مانے اس کی بات seeing my father in so much physical and emotional pain اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے فادر کو اپنے ابو کو اتنی زیادہ so much physical and emotional pain اتنی زیادہ جسمانی اور جذباتی تکلیف میں دیکھنا was the most distressing and painful experiences that I have ever faced کہتا ہے کہ اپنے ابو کو اتنی زیادہ جسمانی اور جذباتی تکلیف میں دیکھنا انتہائی most انتہائی distressing ہوتا ہے ذہنی تکلیف کا باعث کہتا ہے یہ بات میرے لئے بہت زیادہ ذہنی تکلیف کا باعث تھی and painful experiences اور کہتا ہے انتہائی جو تکلیف تھے ہیں تجربہ تھا میرے لئے that I have ever faced کہتا ہے جس کا میں نے کبھی بھی faced کیا ہے مطلب سامنا کیا ہے مطلب کہتا ہے اتنے برے اور تکلیف تھے اور ذہنی عذیت سے گزرنے والے تجربے کا مجھے کبھی بھی سامنا نہیں ہوا جو وہاں پر مجھے ہو رہا تھا however تاہم it was also most successful lesson کہتا ہے پھر بھی یہ انتہائی کامیاب سبق میرے لئے ثابت ہوا کیوں وہ اس لئے کہ بتا رہا ہے خود آگے I have never lied to him since کہتا ہے اس کے بعد سے میں نے ان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے کیونکہ اسے سبق آگیا کہ اگر میں نے اپنے فادر سے دوبارہ کبھی ایسے جھوٹ بولا تو وہ خود مجھے تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن وہ اپنے آپ کو تکلیف دیں گے اور اپنے فادر کو یہ تکلیف میں دیکھ کر اسے بھی احساس ہو رہا ہے کہ اس نے کتنی غلطی کی ہے تو فرنڈز اسی لئے آپ لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ کبھی بھی بڑوں سے جھوٹ نہ بولیں especially اپنے پیرنٹس سے تو کبھی بھی کوئی بات نہ چھپائیں جو بھی بات ہے وہ انہیں سچ سچ بتا دیا کریں کیونکہ آپ کے پیرنٹس سے زیادہ مخلص جو ہے وہ آپ کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہوتا اس لئے ان سے کبھی بھی کوئی بات نہ چھپائیں ہمیشہ ان پہ ڈریسٹ رکھیں اور ہر بات انہیں بتائیں یہاں پہ فرنڈز ہمارے لیسن کا انڈ ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارا لیسن a long walk to home